السلام علیکم دوستو ایک خبر نکل کر آتی ہے انڈیا ہی سے ہے انڈیا مہاراشترا سے جو ایک دل دہلا دینے والی خبر ہے روکٹے کھڑے کر دینے والی خبر ہے یہ خبر دیکھنے کے بعد واقعتاً روکٹے کھڑے ہو جاتی ہے پوری فیملی پانی میں بہ گئے جتنے بھی فیملی ممبر تھے جتنے بھی فیملی میں لوگ تھے سب کے سب پانی میں بہ گئے ان کی موت ہو گئی آخر ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا اس ویڈیو میں جانتے ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر آپ سے باتیں ہوتی رہیں گے اور یہ خبر ممبئی کے لوناؤلا کی ہے جو وہاں پر جھرنا ہے کچھ دو پہاڑیوں کی بیچ میں لوگ وہاں پر گھومنے جاتے ہیں ایک اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے گھومنے کے لائک جگہ ہے لوگ پکنک پہ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اسکول کے بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اور یہ وہی پر یہ حادثہ پیش آیا جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں اس اسکرین پر کہ جو چل رہا ہے یہ ویڈیو اس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں ساتھ میں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو فیملی ممبر ہیں جو فسے ہوئی ہیں پانی کے بیچ میں بیچ مجدار میں وہ ایک مولانا کی فیملی ہے اور سب کے سب ایک ہی ساتھ فسے ہوئی ہیں حالانکہ وہ نو کے نو ممبر وہاں پر موجود ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں دو پہاڑیوں کی بیچ میں وہ ایک نہر ہے ایک پانی بہر آیا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پانی کی دھار جو ہے بہت تیز ہے حالانکہ وہاں پر دیکھا جائے تو کافی لوگ موجود ہیں لیکن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے اور ان کی حمد کام نہیں کر رہی ہے ان کی حمد ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ ان کو نکال سکیں ان کو نکالا جا سکیں کیونکہ وہاں پر جب فسے ہیں تو دونوں طرف سے بیچ مجدار میں دونوں طرف سے پانی ہے پانی کا بہاہو کافی تیز ہے اور جو کہ وہاں پر لوگ تسلی دیتے ہیں ان کو کہ آپ صبر کیلئے ہم آپ کے لئے کچھ بندوبست کرتے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ راستہ نکالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے لیکن فلحال یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں اور لوگ کوشش کرتے ہیں درختوں سے کچھ تہنیاں وگرہ اور کچھ اس طرح کے جو درخت کے تھائے وگرہ ہوتے ہیں وہ توڑتے ہیں اس میں جو رسی ٹائپ میں ہوتے ہیں وہ توڑتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اور ان تک ناکام رہتے ہیں پہنچانے ہی پاتے اور وہاں پر جو بھسے ہوئے ہیں وہ ہمت تو لگائے بیٹھے ہیں ہمت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں لیکن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کب تک آخر بچیں گے کب تک ایسا چلتا رہے گا کب تک وہ انتظار کرتے رہیں گے پانی کی دھار اتنی تیز ہے پانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے پانی اور وہاں پر لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ تھنڈ کا موسم ہے بارش بھی ہو رہی ہے رمجم رمجم بارش ہو رہی ہے اب آپ ہی بتائیں اندازہ لگائیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے حالانکہ یہاں پر جس طرح لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ان کو نکالنے کی وہ نممکن سا دکھ رہا ہے لیکن انہیں فیلحال تسلیت دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو نکالیں گے لیکن کب تک آخر تھنڈ کی وجہ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے اور پانی کے بڑھاؤ بھی تیز ہو رہا ہے پانی کے دھار بھی تیز ہو رہا ہے اور اس میں کافی بچے ہیں اس میں نو لوگ موجود ہیں فیملی میمبر جتنے ہیں سب کے سب مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر موجود ہیں اور تین یا چار سال کا بچہ بھی موجود ہے اور آٹھ سے دس سال کا بچہ ایک موجود ہے اور اس سے بڑی ایک بچی موجود ہے حالانکہ تین چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پھر تین چار بڑے بڑے ہیں اور پھر مولانا صاحب ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب ہیں ان کے وہ فیملی سے ہیں اور وہ فیملی گھومنے کے لیے وہاں پر گئے کی پکنک منانے کے لیے لیکن کچھ ایسا سانیا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتفاق سے وہاں پس جاتے ہیں بیچ مجدار میں اب آپ ہی بتائیں کہ کیسے وہ نکلیں گے اب تسلی تو دیا جا رہا ہے لیکن پانی کا بار پانی کا بڑھاؤ پانی کی تیز ہونا پانی کا دھار بڑھنا یہ اب ان کی زندگی کو بچانا مشکل دکھ رہا ہے کیونکہ جب جس طرح پانی بڑھتا جائے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کب تک ان کو روک سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے کب تک وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں گے کہیں نہ کہیں کسی ایک کی پیر فضلنے سے ان میں سے سب کے سب پانی میں بہہ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس پانی کے دھار کی وجہ سے پانی کے بڑھاؤ کی وجہ سے بچنا بہت مشکل لگ رہا ہے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے کہ شاید وہ بچ سکیں اگر بچ جائیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بچ جائیں حالات بہت خراب ہیں لیکن اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی انتظام کی چیزیں نہیں ہیں ان کو نکالنے کے لئے کوئی رسی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہیں نکالا جا سکے ان کے سبدہ کے لئے ان کے سہولت کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے حالانکہ کسی کا دماغ بھی نہیں کام کر رہا ہے کہ کیسے نکالا جائے پی شرٹ ہیں شاید کوشش کرتے ایک بائی ون بائی ون کر کے نکالا جا سکتا تھا لیکن شاید کافی دور ہو جاتا وہاں پہ اور ان کے لئے مشکل ہونا اور یہ شاید ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے دیکھئے دو تین لوگ نکل چکے ہیں دو تین لوگ بہ چکے ہیں اب جس طرح اگر کسی ایک ٹپ پر فسلہ یا اپنے آپ کا بیلنس کھویا تو سمجھ لیجئے کہ کسی کا بھی بچنا مشکل ہے اب آپ اندازہ لگائے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے بچایا جا سکتا ہے کوشش تو کر رہے ہیں تسلیتیں رہے ہیں لیکن مشکل لگ رہا ہے حالات ایسے بن چکے ہیں سیچویشن ایسے ہیں کہ اب موت اور زندگی کے بیچ میں لڑ رہے ہیں کیا وہ زندگی اپنی حاصل کر پائیں گے یا موت کے آگوش میں جائیں گے وہ تو اللہ عالم لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ بچیں گے ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی انہیں بچا سکے گا قدرت کے علاوہ لیکن بس چھوٹی سی غلطی چھوٹی سی تاخیر یا پیر فسلنی کی دیر ہے اگر فسلہ تو زندگی ختم بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی خطاؤں کو معاف کر دے دیکھئے دیکھئے یہ جا رہے ہیں فسل رہا ہے پیر گئے ہیں حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں بچنا مشکل ہے بچنا مشکل ہے اوہ افسوسنا خبر ہے دل تہلانے والی ہے روکٹے کھڑے کر جاتی ہے اوہ اللہ اکبر کیا ہوگا مطلب ان کو لگ ہی رہا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہے میں اپنی زندگی ساہت ہو بیٹھا اب بچنا بہت مشکل ناممکن دیکھ رہا ہے سب کے سب جا رہے ہیں گئے چلے گئے بس اللہ خیر کرے اللہ اللہ اکبر لا الہ اللہ گئے بہت چکے ہیں اب بتائیے کیا ہوگا انہیں کیسے بچائے جا سکے گا بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں زعب قبر سے بچائے زعب جہنم سے بچائے جنت میں عالی مقامتہ فرمائے اور کیا کر سکتے حسبی اللہ انہیں عملو کیل جب اپنے بس میں کچھ نہ ہو تو کم سے کم دون کے لئے دعا کیا جا سکے اپنا بہت سارا خیال لکھی گا اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنے بندوبست کے ساتھ اپنے سہولیت کے ساتھ اپنے ضرورت والی چیزوں کے ساتھ جس جگہ جا رہے ہیں تاکہ آپ اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکیں ایسی چیزیں لے کر جائیں ایسی جگہ جہاں جا رہے ہیں اس سے ایسی غلطی کبھی نہ کریں اپنی فیملی کے ساتھ اگر خاص طور پر جا رہے ہیں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ